موسیقی بائبل ایک ایسی کتاب حیات ہے جس میں زندگی کے ہر مسئلے ہر مشکل اور ہر پیچیتگی کا حل ملتا ہے بائبل ہر اس پوشیدہ بات سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے ہم لوگ نعاشنا ہیں لیکن بہت سے حقائق اور واقعات ایسے بھی ہیں جو بائبل میں درج نہ ہو سکے کیونکہ اگر سارے واقعات اور حقائق کو بائبل میں لکھا جاتا تو بائبل کا حجم ناقابل تسکیر ہوتا مثلا یسو کی پیدائش کے ذکر کے فوراں بعد یسو کے دس سالہ زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح پھر جب یسو تیس سال کا ہوتا ہے ان درمیانی وقفوں کے واقعات کو بھی درش نہیں کیا گیا اسی طرح بے شمار واقعات اور حقائق کو گزرے ہیں جن میں حکدسہ مریم کے والدین کا واقعہ بہت مقبول ہوا ہنہ اور یویاکیم کے بارے میں صحیح مکمل اور بروقت حقائق نہ ملنے کی وجہ سے اس حقیقت کو بائبل میں نا درج کیا گیا لیکن دوسری مستند کتابیں جنہوں نے تاریخی اور روایتی واقعات کو کلم بن کیا ہے ان میں سے ایک مستند کتاب پروٹو اوینجلیم آف جیمز یا سادہ الفاظ میں دی گوسپل آف جیمز ہے گو کہ اس کتاب کو الہامی کتاب نہیں کہا جاتا لیکن بہت سے تاریخ کے شواہت اس کتاب سے حاصل کیے جاتے ہیں اسے غالباً دوسری صدی 145 بادز مسیح میں لکھا گیا اور یسو اور مریم کی زندگیوں کے واقعات جو بائبل میں درش نہ ہو سکے ان کو کلم بن کیا گیا بہت سے واقعات اور کہانیاں ہو گزری ہیں جن کو مقبولیت بھی نہ مل سکتی لیکن ہنہ اور رویاکیم کی زندگی کے متعلق واقعات بہت مشہور ہوئے ایسے کئی واقعات اور سوالات ہیں جن کے ہمارے پاس جواب نہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو دانا اور اکل مند سمجھتے ہیں کون ہے جو سمندر کی گہرائی کے راست کو جان سکا کون ہے جو زمین اور آسمان کو ماب سکا کون جانتا ہے کتنے تارے چمکتے ہیں آسمان پر ایسے اور کئی سوال ہیں جن کا جواب ہمیں بائبل میں نہیں ملتا کیا ہم اپنی جان کر انجان بننے والی فدکت کو بدلنا چاہتے ہیں صحیح جاننے کے لیے سچ جانا بہت ضروری ہے اور اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی یسو خدا کا بیٹا ہے اگر بیٹا ہے تو ماں کا وجود ہے جس نے بیٹے کو جنم دیا اور اگر بیٹا روح سے جنمہ ہے تو مریم بھی روح کی پیدائش ہے نہ کہ مٹی کی اس دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ گرینڈ پیرنٹس یعنی دادا دادی کا کردار کتنا اہم ہے خدا نے خاص طور پر یسو کے جنم کے لیے ایک بہترین خاندان کا انتخاب کیا ہننا جو کہ یہودہ کے قبیلہ دعوت کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور یویاکیم جو کہ ایک گلیلی تھا ہننا اور یویاکیم ایک نیک اور مذہبی جوڑا تھا وہ ناصرت میں کچھ حال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور اولاد کے ایک خواہش مند تھے اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں نکاح کے ساکرہ منٹ میں باندھا ہم تجھ سے اتجاہ کرتے ہیں کہ ہمیں برکت دے اور اولاد کی نمت سے نواز آمین دن مہینے سال گزرتے گئے انسان ہوتے ہوئے اولاد کی طرف بڑھتی گئی دعائیں التجائیں خدا کی حضور رکھی جاتی رہی لیکن ہننا ایک باندھ عورت تھی جو اولاد کو جنم نہیں دے سکتی تھی اس لیے سالوں بعد بھی اولاد سے محروم رہی انسان جب بھی کسی مشکل مسیبت یا کسی فقدان کا شکار ہوتا ہے تو خدا کی حضور دعائوں کے ساتھ ساتھ کچھ منتیں اور وعدیں بھی کر دیتا ہے کہ خدایا مجھے یہ دے دے تو میں تیرے حضور یہ گزرانوں گا یا وہ گزرانوں گا اسی طرح انہ نے بھی خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اپنی اولاد تیرے حضور نظر کرے گی اے خدا ہم کافی عرصے سے تیرے حضور اولاد کی انتجا کے لئے آ رہے ہیں اور آئے تک ہم اولاد کی نمت سے محروم ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پہلی اولاد کو تیرے حضور نظر کریں گے آمین بچ دے اے خدا تُو ہماری کتا بچ دے اے خدا بچ دے بچ دے بچ دے خدا بچ دے اے خدا بچ دے اے خدا اے میرے المزیر رحم اپنا دکھا مزید سال گزرے عمر کے آخری ایام آ پہنچے حالانکہ ہنہ جانتی تھی کہ وہ ایک بانچ عورت ہے لیکن فطری عمل کسی چیز کو پا لینے اور حاصل کرنے کی جستجو ہم میں برقرار رہتی ہے ہنہ نے بھی امید کا دامنہ چھوڑا اور خدا کے آگے گر گراتی رہی اور اپنے وعدے کو کہ اپنی اولاد کو تیرے حضور نظر کرے گی دوہراتی رہی آخر کار دی گوزپل آف جیمز کے مطابق بیس سال بعد خدا کا پاک فرشتہ روح کی ہدایت پا کر اس مسیحی خاندان پر ظاہر ہوا اور ہنہ روح القدس کی فضل سے بیداغ ہو کر حاملہ ہوئی اور ایک لڑکی کو جنم دیا اے خدا ہماری دعا کو سن ہم عرصہ درائے سے تجھ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد اتا کر اے خدا مجھے میرے بانچ پین سے چھڑا اور مجھے اولاد اتا کر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی اولاد کو تیرے حضور نظر کروں گی اور اپنے اس وعدے کو پورا کروں گی اے ہنہ مردر خدا نے تیری ارتجاز سن لی ہے اور خدا کے منصوبہ نجات کے مطابق ترول قدس سے بیداغ ہو کر اولاد کو جنم دے گی انسانی فکرت ہے کہ وہ کسی سے مانگی ہوئی چیز کا تو ضرور شکر گزار ہوتا ہے ہنہ اور یویاکیم بھی اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے بعد خدا کے حضور شکر گزاری کرنے جاتے ہیں اے خداون ہم اس کا بینہ تھے کہ اولاد کو جنم دیں اور تُو نے ہمیں عمر کے آخری ایام میں والدان بننے کا شرف بکشا ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں میں شکر کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے روح قدس کے فضل سے معمور کیا اور روح کی بدولت میں حاملہ ہوئی اور میری ماں بننے کی غاہش کو پورا کیا ہم اس کا نام مریم رکھتے ہیں ہم اس روح کے پھل کو وعدہ کے مطابق تیرے حضور نظر کریں گے دی گوزپل آف جیمز میں مقدسہ مریم کو حیکل میں نظر کیے جانے کے متعلق ہمیں اگاہی ملتی ہے ہننا اور یویاکیم کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مریم شیر خارگی میں اس کے روحانی ماں باپ جن کو خدا نے ان کی عمر کے آخری ایام میں اولاد بکشی خدا کی حضور حیکل میں نظر کرتے ہیں مریم اس وقت تین سال کی تھی جب اس کے والدین اسے یروچلم کی حیکل میں نظر کیے جانے کو لے جاتے ہیں اور وہ وہی رہتی ہے اور خدا کی حیکل میں خدمت کرنا سیکھتی ہے مریم جوان ہونے تک حیکل میں ہی رہتی ہے بعد میں اس کی منگنی یوسف کے ساتھ کر دی جاتی ہے فادر جی ہم اپنی بچی مریم کو خدا سے کیے گئے عہد کے مطابق حیکل میں نظر کرتے ہیں جس نے اپنے منصوبہ نجات کے لیے مجھے روح قدس کے وسیلہ سے ماں بننے کا شرف بکشا ہماری اس نظر کو قبول کر اے خدا ہنہ اور یویاکین کی اس نظر کو قبول کر اور اپنے منصوبہ کے مطابق اس کو روح اور گوش میں بڑھا اسے برکت دے تیرے قدوس نام میں مانگتا ہوں آمین اس کے بعد مریم روح اور گوش میں بڑھتی گئی دنیاوی زندگی کی نسبت روحانی زندگی میں زیادہ مشغول رہی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا پر ایمان اور یقین سے بچتا ہے اسی لیے نجات پانے کے لیے ہمیں یسو پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی پیدائش کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کیا آج بھی ہم بیٹے کو ماں سے جدا رکھیں گے الگ رکھیں گے جب یسو کو سلیب دی گئی مریم اس وقت بھی رنجیتا تھی اور آج بھی رنجیتا ہوتی ہے جب ہم اسے بیٹے سے جدا کرتے ہیں اسے عزت اور احترام نہیں دیتے اسے یاد نہیں رکھتے کیا ہم یسو کے اس کلمے کو بھول گئے ہیں جو اس نے سلیب پر کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا اور پھر دیکھ تیری ماں مریم کی پیدائش خدا کے الہی منصوبہ کے این مطابق ہوئی اس حسدی کو تازیم و تقریم واجب ہے کیونکہ جو جسم سے جنما ہے وہ فانی ہے لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے لا فانی ہے اور یہی مریم ایک انوکھی پیدائش کا سبب بنی اور وہ جو مختلف مقامات پر ظاہر ہو کر اپنے وجود کو انسانوں پر آشکارہ کرتی رہی اور لوگ فیضیاب ہوتے رہے آج بھی ہم یقین اور ایمان سے اس ماں سے جو التجا کرتے ہیں وہ ہمیں دیتی ہے اور ہمارے لئے اپنے بیٹے سے شفارش کرتی ہے ہمارا ایمان ہے کہ مقدسہ مریم زندہ اسمان پر اٹھائی گئی اور وقتن پہ وقتن لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اسی طرح لردس کی نکام پر بھی مقدسہ مریم ظاہر ہوئی اور اپنا جلال دکھایا اے مریم میں پیاسی ہوں میں پیاسے مر رہی مجھے پانی دو پانی 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 گبرامت زمین پر اس جگہ اپنا ڈنڈا مار گبرامت زمین دو سلام 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 اے ماتا تجھے سلام 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 اے ماتا تجھے سلام 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 اے ماتا تجھے سلام 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 اے ماتا تجھے سلام موسیقی 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 مہنہ جو بیداد ہو کر جرم دے گئی موسیقی 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 میں باتا تجھے سلام 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 میں باتا تجھے سلام میں باتا تجھے سلام 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 میں باتا تجھے سلام میں باتا تجھے سلام موسیقی 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 موسیقی